بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ، سورک مرچ، حلدی، ادرک لسن کا پیسٹ، ٹومیٹو پیسٹ، نمک کڑائی میں ہم نے ایک کا پوائل ڈال ہے اور پیاس ڈال کے ہم ہلکی سی گولڈن کر دیں گے پیاس گولڈن ہو گئی اب اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں اب اس میں ٹومیٹو پیسٹ ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اب اس کو کور کر دیں مسالہ ہمارا اچھا سا بھون چکا اب اس میں نمک ڈال دیں سورک مرچ، حلدی، مسالہ بھون گیا اب اس میں چکن شامل کر دیں اب اس میں ہاف گلاس پانی ڈال دیں تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے چکن ہماری اچھے سے پھرائی ہو گیا اب ہم اس میں مکس کرتے ہیں سبزیں یہ دیکھیں دوستو ہماری سبزیں تیار ہو گیا اور یہ جو ہم نے کیوپ ٹیماٹر پیاس کٹنگ کی تھی ان کو ہم نے ہاف سپون آئل کا ڈال کے فرائی کر لیا تاکہ ان کا کچھا پان ختم ہو جائے اور یہ ساتھ میں سبز میرچ ہے اب ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں ایک سپون گرم مسالے کا ڈال دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست تیار ہی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کومنٹس کیجئے گا اور کیا اللہ حافظ موسیقی